آنکھوں کے نیچے کالے دھبے آ گئے ہیں تو کیا کریں میں اس کا اتر پہلے دے چکا ہوں پھر دو رہا ہوں آپ کو سب سے اچھا آسان اپائے میں بتا رہا ہوں وہ یہ جن کو بھی ڈارک سرکل ہے سبیرے اٹھیں سب سے پہلا جو آپ کا تھوک ہے موں کا لار ہے اس کو آنکھوں کے نیچے لگا کے مالش کریں ہلکی ہلکی مالش کریں آپ کے سارے ڈارک سرکل ختم ہو جائیں اور یہ جو صبح کا موں کا لار ہے اس سے آپ اپنے توچہ روگ بھی ٹھیک کر سکتے خاج ہے خجلی ہے داد ہے سورائیسس ہے اچھیوسس ہے ایکزیما ہے ہر جگہ اس کو اپلائی کریں اور ہلکی ہلکی مالش کریں نید برابر نہیں آتی نید برابر نہیں آتی ہے تو اس کا مانے ایک ہی آپ جان لیجے کہ آپ کے شریر میں اگر وات بڑھا ہوا ہے وائیو بڑھی ہوئی ہے تو اچھی نید کبھی نہیں آئے گی تو اس کے لیے بہت سرل اپائے میں نے بتایا تھا رات کو گائے کا گھی ہلکا گرم کر کے دونوں ناک میں ڈال کے سویں گائے کا گھی ہلکا گرم کر کے جب وہ ترل ہو جائے اتنا ہی گرم کریں اور ایک ایک بون دونوں ناک میں ڈالیں اور ہلکے سے کھیچیں زیادہ تیج نہیں بس اتنا اتنا کریں گے اندر چلا جائے گا بہت کھیچنے کی ضرورت نہیں کیونکہ آگے چلا جائے گا جہاں نہیں جانا چاہیے وہاں بھی چلا جا سکتا ہے تو ہلکا کھیچ کر چھوڑ دیں اور سو جائیں بھول جائیں پھر نید بہت اچھی آئے گی خرارٹے بلکل بند ہو جائیں گے سنورنگ بلکل ختم ہو جائے گی نید کے سمیں جو خراب خراب سپنے آ رہے ہیں وہ سپنے کبھی آئیں گے نہیں اچھے ہی سپنے آئیں گے جب بھی آئیں گے رات میں نید کبھی کھلے گی نہیں چھے گھنٹے کے پہلے آپ اٹھیں گے نہیں کم سے کم رات کی نید کھلنے کا ایک وہ تکلیف آگیا نا پیشاب آتی ہے نید کھل جاتی ہے یہ ڈال کے سوئیں گے تو رات کو نید کبھی نہیں کھلے گے چھے ساڑے چھے ساڑ گھنٹے کے بعد ہی کھل اور بچوں کو تو جرور کریں اس سے اور ایک فائدہ ہوگا اس مرن شکتی بڑھیں ابھی ہے ہائی بلڈ پریشر رکت کا اونچہ دباؤ اس تھما پیٹ کی قبضی اور اس میں بھی پھر آگیا ہے تو اچھا کا کالا پن وہ میں اتر دے چکا اب میں آ جاتا ہوں بلڈ پریشر ہائی ہے ویسے تو بلڈ پریشر ہائی اور لو ہونا یہ کالپنک چیز ہے کبھی بعد میں چرچہ کروں گا لیکن اگر آپ کے مند میں بیٹھ گئی ہے تو اتنا ہی جان لیجے کہ آپ کو جب لگ رہا ہے اور ڈاکٹر کوئی کہہ رہا ہے کہ آپ کا بی پی ہائی ہے تو سمجھ لیجے اس کو باغ بٹی جی دوسرے سوتر میں کہتے ہیں کہ رکت کی عملتہ بڑی ہوئی ہے ایسیڈٹی بڑی ہوئی ہے اب رکت میں عملتہ ہے تو عملتہ کو ختم کرنے کے لیے چھاری یہ چیز کھائیں چھار چیز کھائیں اب چھار والی چیزیں کیا ہیں سب سے اچھی چھار کی چیز ہے میتھی سبجی کے روپ میں بھی اور دانے کے روپ میں میتھی دوسری چھار والی چیز ہے آپ میں سے جہن ہے تو وہ نہیں کھائیں گے لیکن جو جہن نہیں ہے ان کو بتا دیتا ہوں گاجر تیسری چھار والی چیز ہے کوئی بھی ایسا فل جس میں رس نہیں ہے سیو کیلا امرود یہ چھاری ہے کوئی بھی ایسے فل یاد رہے گا آپ کو جس میں رس نہیں ہے یہ سب چھاری ہے سبجیوں میں پالک چھاری ہے بینگن چھاری ہے آلو کے بارے میں کہتے ہیں نہ عملی ہے نہ چھاری ہے وہ بیچ کا ہے تو جو سبجیاں آپ کو چھاری ہے اور جو مسالے منے عوشدیاں چھاری ان کا اوپیوک کریں تو املتہ اپنے آپ کم ہوگی تو بلڈ پرشر کم ہوگا تو ٹرائی گلیس رائٹ کم ہوگا موٹا پا بھی کم ہوگا سب کچھ کم ہوگا آپ کا تو ہمیشہ یاد رکھیں تو میتھی دانے کا اوپیوگ میں نے بتا دیا ہے پانی میں ڈال کے رات کو چھوڑ دیں صبح اٹھ کر دانہ چبا کے کھائیں پیچھے سے پانی پیائیں گاجر کا اوپیوگ بتا دیا قدو کس میں گھسیں گاجر لے لیں وہ قدو کس کی گاجر کو کھا لیں اور چھاریے چیز میتھی کی سبجی روج کھائیں پالک کی سبجی روج کھائیں ہرے پتے کی کوئی بھی سبجی چھاریے ہوتے ہیں اور فل جس میں رس نہیں ہے وہ سب چھاریے ہوں گے تو آپ اگر اوپیوگ کریں گے تو ہائی بلڈ پرشر تو جائے گا ہی اس کے ساتھ بلڈ کولیسٹرول کم رہے گا ٹرائی گلیس رائٹ کم رہے گا موٹاپا کم ہوگا پیٹ آپ کا کم ہوگا اور اس کے انت میں ہرٹ اٹیک آئے گا نہیں بلوکیج بھی ہے تو نکل جا اور ایک چھاریے چیز میں بھول گیا بتانا لوکی دودھی سبجیوں میں سب سے زیادہ چھاریے کوئی چیز ہے تو دودھی معنی لوکی زیادہ کھائیں دودھی زیادہ کھائیں اور اس کا رس بھی پیئے ہیں کچھی دودھی کا تو اور اچھا ہے جتنے بھی ہائی بھی پی کے مریض ہیں ان کے استھما استھما بھی جو ایک بیماری ہے نا وہ وائیو کے پرکوب کی بیماری ہے تو استھما زیادہ ہے تو اس کے لیے جو میں بہت بار بول چکا ہوں پھر بول رہا ہوں دالچینی یہ چھاریے ہیں دالچینی کا اپیوک کریں شہد کے ساتھ شہد چھاریے ہیں تو دالچینی شہد شہد نہیں لے سکتے تو گڑھ یہ جو ناریل ہوتا ہے نا ناریل میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے ایک بات کہی ہے اور مجھے یاد آگئی تو میں نے آپ سے کہا جو بھی فل میں رس نہیں ہے وہ چھاریے ہیں اور جو بھی فل میں رس ہیں وہ عملی ہے لیکن یہ ناریل عدبت فل ہے جو چھاریے ہیں رس ہوتے ہوئے بھی تو یہ چھاریے ہیں اب یہ کیوں ہے یہ بات کا وش ہے تو آپ اگر استھما سے شکار ہیں دمہ کے شکار ہیں تو نیمی طروپ سے ناریل کھائیے ہرا ناریل کھائیے کچھا ناریل جس کو کہا جاتا ہے چبا چبا کے کھائیے کتنا کھائیں جی ایک دن میں پچاس گرام تک کھا سکتے ہیں چبا چبا تو دالچینی اور گھڑ لیا اور ناریل چبا کے کھایا تین مہینے کے بعد آپ کا آستھما جڑ سے ختم ہوگا وہ چالیس سال پرانا ہو تو بھی ہاں باقی تو آنکھوں کی ہیں موہ میں چھالے بہت رہتے ہیں یہ موہ میں چھالے بہت رہتے ہیں اس کا مانے پیٹ آپ کا صاف نہیں ہے بڑی آنٹ آپ کی کچھرے سے بھری ہوئی ہے تو موہ میں چھالے رہتے ہیں تو صبح صبح کا جو میں نے نیم بتا ہے نا پانی اٹھتے ہی پیئے گھوٹ گھوٹ پیئے تو چھالے اپنے آپ ختم جیسے ہی بڑی آنٹ صاف ہو جائے گی چھالے کبھی نہیں آئے اور اگر آپ کو یہ کرنے کے بعد بھی چھالے میں آرام نہیں مل رہا ہے تو آپ کو ایک سرل آسان دوا بتا دیتا ہوں جو ہومیوپیتھی کی دکان میں ملتی ہے جو بڑی آنٹ کو سب سے جلدی سے صاف کر دیتے ہیں اس دوا کا نام ہے بوریکس سوہاگا سوہاگا آپ سب جانتے ہیں نا سوہاگا آنٹ کو صاف کرنے والی سب سے تیوڑ دوا ہے تیوڑ اسی کا ڈائیلیوشن کر کے ہومیوپیتھی میں بنایا بوریکس تو لے لیں کسی بھی ہومیوپیتھی کی دکان سے خرید لیں 30 پوٹینسی میں یا 200 پوٹینسی میں اس کے تین ہی خوراک لیں گے تو جیون بھر کے لیے چھالے کی بیماری آپ کی آئے گی نہیں کیونکہ یہ ترنت بڑی آنٹ کو صاف کرتا پانی کرے گا دھیرے دھیرے کریں بوریکس تو ایک ہی دن میں کام کرتا لیکن باگ بٹی جی کہتے ہیں یہ ایک ہی دن کا چکر چھوڑنا چاہیے ترنت ہر چیز کا ریزلٹ مل جائے وہ کہتے ہیں جیون میں کوئی بھی چیز فاسٹ ہے ہی نہیں ہر چیز سلو ہے کوشش کریے پانی سے ٹھیک کریں اور اگر آپ بہت پریشان ہیں تب ہی بوریکس کا استعمال کریں اور یہ دبا ہمیشہ پانی میں ڈال کے لیں ایک بون دال دیں پانی میں اور اس پانی کے تین حصے کر کے اس کو پی لیں ایک کپ پانی ہو آدھا کپ پانی ہو چوتھائی کپ پانی اچھا ارثریٹس کے لیے کسی نے پوچھا ہے ارثریٹس کے اب جتنے بھی پرشنائیں گے ان کا ایک ہی ساتھ یہ اتر ہے کہ ارثریٹس کی سمسیہ اگر بہت گمبیر ہے اور ڈاکٹر آپ کو کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ جی آپریشن کرا لو تو ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں آپریشن تو کبھی مت کرانا کیونکہ آپ جس استطی میں ہیں اس سے بھی زیادہ خراب ہو جائے اس ہندوستان کے بھوتپور پردھان بنتری شری اٹل بیہاری واجپہی نے دنیا کے سب سے بڑے ڈاکٹر سے آپریشن کرایا تھا نہیں کرایا اسپیشل چارٹڈ پلین بھیج کر امریکہ سے اس ڈاکٹر کو بلائے ڈاکٹر رانا وقت اور اس نے دنیا کے سب سے اچھے گھٹنے کپس لاکر اٹل جی کو فٹ کیے ہیں اٹل جی کو دیکھ لیجے آپ پہلے تو تھوڑا چل لیتے تھے اب تو چلنا ہی بند ہو گیا صرف ویل چیئر پہ ہی رہتے ہیں اور وہ خود کہتے ہیں کہ میں پہلے سے زیادہ تکلیف میں ہوں تو آپ مت کریے پھر آپ بولیں گے جی کیا کریں ڈاکٹر بولتا آپ مت کریں آپ کیا کریں ارترائٹس کے لیے جو سب سے اچھے کمبینیشن باگ بٹے جی کے ہیں ان کا اپیوک کریے اس کے لیے سب سے اچھا وہ بولتے ہیں چونہ کھائیے چونہ چھاریے ہیں عملتہ کو کم کرتا ہے زیادہ عملتہ بڑھے تو ارترائٹس ہوتا ہے تو چونہ کھائیے کھانے کا طریقہ میں نے بتا دیا دہی میں چھاچ میں پانی میں جوس میں اور ایک دن میں ارترائٹس کے پیشنٹ دو گرام کھا سکتے ہیں سوست آدمی تو ایک ہی گرام کھائے چونہ کھائیے مہتھی دانہ لیجئے چھاریے ہیں اور سب سے چھاریے چیز جو ہے وہ ہے ہار سنگار کا پیڑ ہار سنگار دیکھا ہے پریجات ہار سنگار چھوٹا سفید رنگ کا ایک فول آتا ہے اور کسریہ ڈنڈی ہوتی ہے سفید فول اور کسریہ ڈنڈی بہت تیج خوشبو ہے رات کو ہی کھلتا ہے رات رانی بھی کچھ لوگ کہتے ہیں ہار سنگار کہتے ہیں یہ پیڑ کے جو پتے ہیں وہ برہم آنڈ میں سب سے زیادہ چھاریے مانے جاتے ہیں جو بھی اوشدی ہیں تو اس کے پتے کہیں بھی مل جائیں چار پانچ پتے پیسیے پیس کر پانی میں ڈالیے خوب اُبالیے پانی اتنا اُبالیے کہ تھوڑا کم ہو جائے آدھا رہ جائے پھر تھنڈا کر لیجے پھر وہی پانی چائے کی طرح سے چسکیاں لے لے کر سبیرے خالی پیٹ پیجے میں نے یہ دیکھا ہے گمبیر سے گمبیر ارثورائٹس پیشنٹ کو ہفتے دس دن میں ہی ریلیف کر دیتا ہے تو یہ کہیں بھی مل جائے نہیں ملے تو ہار سنگار کا پودھا گڑوانچری میں ہے تو آپ تھوڑے پودھیں بٹوا دیجے سب اپنے گھر میں لگا لیں گملے میں ہو جاتا ہے آسانی اور کچھ کھالی اسپیس ہے تو جرور کیوں یہ ہر گھر میں رہے پیڑ کارن کیا ہے کہ آج ارثورائٹس ہی سب سے زیادہ تکلیف دے رہے لوگ سگندی تو آئے گی نید اچھی دے گا جہاں آپ کا بیڈ روم ہے اس کے پیچھے جرور لگا لیجے اور اس کا پتہ آپ کو ارثورائٹس سے مکتی دے گا اور دونوں طرح کی ارثورائٹس ریومیٹڈ اور آسٹیو دونوں ہی ختم ہوتی ہے اس ہر سنگار کے پتے سے آئس کریم کب کھا سکتے ہیں کبھی بھی نہیں کبھی بھی نہیں اور اگر آئس کریم کھائی رہے ہیں آپ کہتے ہیں جی من نہیں مانتا سواد ہے اور موں کو لگ گیا ہے اب کیا تو اس کا ایک اپائے بتا دیتا ہوں آئس کریم کھائیے اور پیچھے سے گرم پانی میں گھی ملا کے پی لیجی تو جو کچھ بھی تکلیف وہ کرنے والی ہے اس سے آپ بچ جائیں گے نہ کھائیں تو سب سے اچھا دالچینی سونٹ کا کارا یہ لوگ جرور پیئے ہیں جن کو اسثما ہے جن کو ارثرائٹس ہے مانے وائیو کے روگ ہیں وہ دالچینی کا کارا جرور پیئے ہیں گھڑ ملا کے ہیں مونگ فلی اور تل جرور کھائیں بھگوان کی دی ہوئی تل دنیا کی سب سے عدبت بستو ہے میں تو آپ کو کہتا ہوں جندگی بھر موٹاپے سے بچنا ہے ہرٹ اٹیک سے بچنا ہے آپ کو ارثرائٹس سے بچنا ہے کالا تل ملے تو بہت اچھا نہیں تو سفید ہی کھائیں اور آپ جہاں رہتے ہیں یہاں کے لیے تو بہت ہی اچھا مدراز جیسے ایریا کے لیے ایسیڈیٹی کم کرنے کے لیے کیا کریں املی یہ چیز نہ کھائیں چھاری یہ چیز زیادہ کھائیں ایسیڈیٹی کم ہوگی اور پانی گھوٹ گھوٹ پیئیں ایک ڈڑھ گھنٹے کے بعد پیئیں سبح اٹھتے ہی پانی پیئیں ایسیڈیٹی سب سے پہلے ختم ہوگی اور آخری دوہ جو سب سے پربابی ہے جن کو بھی ایسیڈیٹی کی بہت تکلیف ہے کھانے کے بعد یہ جو اجوائن ہے نا اجوائن اس کو بھونے تبے پہ اور تھوڑا کالا نمک ملا کے لے لیں مشری کا سیون بہت اچھا ہے چینی سے بہت اچھا لیکن گھوٹ سے تھوڑا کم اچھا مشری چینی کی تلنا میں تو بہت اچھی ہے اور گھوٹ سے کچھ کم اچھی ہے تو چینی چھوڑ رہے ہیں تو مشری پہ چلے جائیے مشری چھوڑ کر گھوٹ پہ آ جائیے آج کل ہمارے گھروں میں پیپسی کوک سے بھی زیادہ نوڈلز کھایا جا رہا ہے پیپسی کوک کم ہوا ہے پچھلے دو تین سال میں اچھا ہوا نوڈلز کھایا جا رہا ہے تو نوڈلز کے بارے میں آپ کو ایک جان کر ہی دے دوں کہ سب سے خراب بستو اگر کھانے کی کوئی ہو سکتی ہے کچھرے میں کچھرا تو وہ یہی ہے نوڈلز ایک تو میدے کی ہے اوپر سے سڑا ہوا ہے چھ سات دن میدے کو سڑا کے رکھا جائے تب نوڈلز تیار ہوتا ہے اور اس نوڈلز میں ٹیسٹ لانے کے لیے سور کے ماس کا رس ملایا جاتا ہے بینا اس کے نوڈلز بن ہی نہیں سکتا جو میگی ہے نا میگی یا کوئی بھی نوڈلز سور کے ماس کا رس سڑا ہوا میدہ چھے چھے دن پرانا اس سے تیار ہوا ہے اب آپ تیہ کرلو کھانا ہے یا نہیں کھانا ہے گائی کا گھی کان ناک میں ڈالنے کے لیے میں نے بولا تھا تو وہ اتر دے چکا ہوں پھر ریپیٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ گلتی نہ کرے گھی کو ہلکا گرم کرنا ہے زیادہ نہیں گائی کا گھی ناک میں ڈالنے کے لیے ہمیشہ ہلکا گرم کرنا ہے زیادہ نہیں اور ایک ہی بھوند ایک ناک میں دوسری بھوند دوسری ناک پتھر والا نمک کھائیں یہ سمدر کے پانی کا نمک کم سے کم کھائیں پتھر والا نمک ایک تو سیندہ نمک ہے دوسرا نمک ہے جو کالا نمک ہے یہ آپ زیادہ اوپیوک کریں میرا تو کہنا ہے کہ آج سے ہی گھر میں نمک تو ترند بدل رہے بدلتے ہی آپ کو اثر دکھائی دے جائے گا آپ کو جو تکلیف ہے نا بلڈ پریشر کی ارثورائٹس کی یہ نمک بدلنے سے ہی بہت آرام دے دے گی آپ تو سیندہ ہی نمک کسی نے کہا ہے کہ گوموتر ارک لینے میں پہلے دن خراب لگا تین دن خراب لگے گا تین دن چوتھے دن سے اچھا لگے گا تو چھوڑے نہیں اس کو ایک دن خراب لگا چھوڑیے مت دوسرے دن بھی لیجئے گوموتر ارک کہنا تو ایک چمس سے زیادہ مت لیجئے اور گوموتر پیور ہے تو آدھا کپ لیجئے کسی کو پرشن ہے کہ دن بھر نید آتی رہتی ہے کیا کریں ویسے تو نید آئے تو اچھا ہے لیکن دن بھر نید آئے تو اچھا نہیں ہے تو کیا کریں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے شریر میں ایک چھار بہت کم ہے اور یہ وہی چھار ہے جو آپ کو سب سے زیادہ ملتا ہے چونے سے جن کو دن بھر نید آتی ہے وہ چونہ کھائیں مٹھے میں ملا کے چھاچ میں ملا کے ناریل کا تیل بالوں میں جرور لگائیں کسی نے پوچھا ہے لگائیں جرور لگائیں ناریل کا تیل آپ کھا بھی سکتے ہیں مالش کرنا چاہیں جرور کریں ڈائیبیٹیز کے لیے کیا کریں ڈائیبیٹیز کا جو سب سے اچھا اپائے میں نے بتایا تھا میتھی دانا اور تریفلہ چون تریفلہ چون مانے ہر دے بہیڑا آنولا ایک دو تین ان اپات والا تریفلہ چون ایک چمچ میتھی دانا ایک چمچ دونوں ملا کر گرم پانی میں رات کو رکھ دیں سبیرے اٹھ کر اس پانی کو پی لیں اور اس میں جو کچھ ہے چبا کے کھا لیں تین چار مہینے نیمیت کریں گے بلڈ شگر نورمل آنے کی پوری سمبھاونا ہے شگر کھانا نہیں کھانا چینی بلکل بند کر دیجئے کیونکہ یہ اکیلی چیز ہے جو پچتی نہیں آسانی سے باقی چینی چھوڑ کر کچھ بھی کھائیں پتھری اگر ہے شریر میں اور تھائی رائٹ تھائی رائٹ کا سب سے اچھا اپائے ہے دھنیا پتہ ہے نا دھنیا پتہ اس کی چٹنی دھنیا پتے کی چٹنی بنائیے پانی میں ملا کے پی جائے پانی گنگنہ رہے کتنی چٹنی ایک چمت چٹنی اس میں کچھ ڈالیے مت نمک مرچی کچھ مسالہ نہیں کھالی دھنیا پتے کی چٹنی اور جب تک دھنیا مل رہا ہے تو یہ ہر پتے کی چٹنی دھنیا ملنا بند ہو جائے تو سوکھا دھنیا یہ دھنیا جو ہے نا تھائی رائٹ کی سب سے اچھی دوا مانی جاتی پتھری پتھری جس کو بھی ہے وہ چونہ کبھی نہ کھائیں داتوں کا درد داتوں کے درد کی سب سے اچھی دوا ہے سردی جھکام سردی جھکام سردی جھکام زیادہ ہے بار بار ہے سب سے اچھی دوا ہے آپ اگر بچوں کے لیے لے رہے ہیں تو کف دور کرنا ہے ان کا کف ناشک سب سے اچھی دوا میں نے پہلے دن بتائی تھی شہد ہے دوسری شہد نہیں لیتے تو گڑھ ہے تو بچوں کو گڑھ دیجئے زیادہ ایک ان کو چونہ بھی دے سکتے ہیں چونہ کف کا بھی ناش کرتا ہے وادکہ تو کرتا ہے یا کف کا بھی کرتا ہے تو چونہ دے سکتے ہیں گائے کا گھی ناک میں ڈال سکتے ہیں حلدی جبرجست کف ناشک ہے تو دودھ میں حلدی ملا کر دیجئے اور دودھ حلدی تھوڑا گھی ملائیں تو اور بھی اچھا کمبینیشن ہے تو جن کو سردی جکام بار بار ہوتے ہیں اس کے لئے پت بڑھا ہے تو کیا کریں دیشی گائے کا گھی کھائیے دیشی گائے کا گھی گرم گرم پانی میں ڈال کر پیئے تو سب پت کو شانت کرے گا اور دوسری چیز میں نے پہلے بتا دی ہے اجوائن اور کالا نمک یہ بھی پت بڑھے تو شانت کرے گا بال اڑ گئے تو کیا کریں بال کم ہو گئے تو کیا کریں بال جھڑ گئے تو کیا کریں تینوں میں ایک اپائے ہے دہی کو تاوے کے برطن میں رکھیں پانچ چھے دن خوب کھٹا ہو جائے ہرا ہرا ہو جائے تو اس کو بالوں میں مالش کریں ایک گھنٹے کے بعد بالوں کو شیقہ کائی سے دھویں ہفتے میں ایک دن جرور کریں تریفلا شہد اور گڑ کے ساتھ سب سے اچھا ہے گڑ کے ساتھ صوبے کھائیں اور دوسرا چاہیں تو شہد کے ساتھ بھی کھائیں تریفلا کو اوشدیے کے روپ میں لینا ہے اوشدیے ایسی جو دھاتو بردک ہے تو صوبے ہی کھائیں اور تریفلا کو ریچک کے روپ میں لینا ہے بہت زیادہ چھینکیں آتی ہیں ناک سے پانی گرتا ہے تھوڑے دن چونہ کھلائیں اور گائے کا گھی ناک میں ڈالیں پندرہ بیس دن میں چھینکیں بھی بند ہوں گی پانی گرنا بھی بند موٹاپا کم کرنے کے لیے اوپائے بتا دیجئے آپ لکھ لیجئے اس کو نہیں تو یاد کر لیں جن کو بھی موٹاپا کم کرنا ان کو چھاریے چیزیں زیادہ کھانی ہیں تو میں نے آپ سے کہا گاجر کھائیے گاجر نہیں کھا سکتے دودھی کھائیے اب کھائیں کیسے گاجر کو قدو قسمیں گسیے اور اس کے لچے بنیں گے پھر تھوڑی ایک اور چھاریے چیز آپ کو آج کل اپ لفد ہے سیب سیب پورا چھاریے ہوتا ہے تو سیب کو قدو قسمیں گسیے دونوں برابر ماترہ میں ملا کے صبح پیٹ بھر کے کھالی جائے تین مہینے لگاتا ہے کھائی آولہ دو تین آولہ روچ مربے کے روپ میں یا کہے پھر تین مہینے آولہ ہوا پھر واپس اس گاجر اور اس پہ آ جائیے تو سال بر اگر آپ کریں گے تو بہت آرام سے ایک تہائی وجن تو آپ کا گھٹی جائے گا ہو سکتا ہے کسی کا آدھا بھی ہو جائے بچوں کو کھانسی کی الرجی اگر ہے تو نیمیت روپ سے میں نے کہا نا ایسی چیزیں دیجئے کف ناشک ہیں سوٹ ہے پان کا پتہ ہے شہد ہے گڑھ ہے یہ سبھی کف ناشک ہیں کتنی عمر کے بچوں کو تریفلہ دیا جا سکتا ہے اگر چھوٹے بچے ہیں تو تریفلہ نہ دے کر آولہ دیجئے اور تریفلہ دینے کا سمیں اگر شروع کر رہے ہیں بچوں کو تو تھوڑا تین چار سال ہو جانے دیجئے ان کا تین چار سال کے پہلے دے سکتے ہیں تو آولہ دیجئے اور ویسے تو میرا کہنا ہے چودہ سال کی بچوں کو آولہ ہی اچھا ہے تریفلہ ان کو نہ ہی دیں طریفلا ایک عمر کے بعد ہی سب سے اچھا ہوتا ہے میوہ کھانا چاہیے کے نہیں سوکہ میوہ جرور کھائیے ڈرائی فروٹس آپ جرور کھائیے لیکن جو ڈرائی فروٹس آپ کے لئے انکول ہیں آپ جہاں رہتے ہیں وہاں کے حساب سے میں کہہ رہا ہوں سب سے اچھا بادام آپ کے انکول ہے آپ کے انکول کاجو نہیں ہے بادام بہت انکول ہے مدراز میں رہنے والوں کو کاجو انکول ہے جمہو کشمیر میں رہنے والے تو بادام بھرپور رکھتے ہیں اور جو دوسری چیز انکول ہے منقہ کشمش کشمش اور منقے میں تھوڑا انتر ہے بڑی کشمش کو منقہ تو منقہ اور کشمش یہ آپ کے بہت انکول ہے بادام آپ کے بہت انکول ہے مکھانا مکھانا ففٹی ففٹی ہے زیادہ انکول تو بیہار اتر پردیش والوں کو ہے اور تھوڑا چلیں تو جھارکھنڈ والوں کو آپ کے لئے ففٹی ففٹی نہ بہت پرتکول ہے نہ بہت انکول ہے اور باقی جو اکھروٹ وغیرہ ہیں یہ آپ کے انکول نہیں اکھروٹ کھانا چاہیے ہمیشہ تھنڈ میں رہنے والے لوگوں کو آپ کے لئے اکھروٹ بلکل انکول نہیں اور ڈرائی فروٹ کیا کھاتے ہیں آپ چیرون جی کیا کہتے ہیں اس کو جو چیرون جی ہے وہ آپ کے لئے انکول ہے چننہی کے آس پاس کے لوگوں کے لئے انکول ہے وہ آپ کھا سکتے ہیں اور ڈرائی فروٹ شاید اس کے آگے ہیں ہاں کیسر کیسر اگر آپ کھائیں ویسے تو وہ عوشدی ہے لیکن یہ تین مہینے کے آگے نہیں کھا سکتے نومبر دسمبر جنوری اور دودھ میں ملا کہ مشری پستہ پستہ ففٹی ففٹی ہے انجیر بہت انکول ہے صرف ایک ہی قسم کے لوگوں کے لئے اس کو میں آپ کو کہتا ہوں جرہاں دھیان سے سکھ جن کو شریر میں شکتی کی کمی لگتی ہے شکتی کی کمی لگتی ہے طاقت کم ہے ان کے لئے انجیر بہت فائدے کی ہے لیکن جن کو پہلے سے ہی طاقت ہے وہ نہ کھائیں صبح کا پانی تامے کے برطن کا پی سکتے ہیں جن کو کبزیت کی بہت تکلیف ہے لیکن شریر میں تامہ زیادہ ہو تو وہ نہیں پیئے لیکن سب سے اچھا جو سم پانی مانا جاتا ہے اس میں آپ کو کچھ سوچنا ہی نہیں پڑے گا سادہ برطن کا پیتل کے اس میں رکھا ہوا یا کھان سے اس میں رکھا ہوا نہیں تو اسٹیل میں رکھا ہوا گرمی کے دنوں میں گھڑے کا تامے کا پانی پی سکتے ہیں ہاں کیونکہ کچھالک ہے نا لکڑی اور تامہ بہت زیادہ سوچالک ہے ایک ہوتا کنڈیکٹر اور ایک بیڈ کنڈیکٹر تامہ سب سے بڑا کنڈیکٹر ہے اور لکڑی سب سے بڑا بیڈ کنڈیکٹر ہے تو یہ اگر آپ نے تامہ پیا منے تو ارث کے ساتھ جو کانٹیکٹ ہے نا لنگے پاؤں تو وہ قتم کرے گا آپ کو اس لئے پاؤں میں چپل رہے لکڑی کے پٹے پہ کھڑے رہے پلاسٹک کی چپل پہن کے ہو ربر کی چپل پہن کے ہو تب ہی تامے کے برطن کا پانی پینا چاہے کین وارٹر بہت لوگ آج کل کین وارٹر پی رہے ایسا پرشن آیا تو یہ کیا اچھا ہے بلکل اچھا نہیں تو آپ بولیں پھر کیا کریں آپ کے گھر جو پانی آ رہا ہے اس کو خوب اچھے سے اُبال لیں اُبال کر اس کو رکھ لیں پھر اسی کو پیئیں یہ کین وارٹر سے ہجار گناہ اچھا ہے کین وارٹر پتہ ہی کیا ہے یہ پانی کو شد کرنے کے لئے بلیچنگ کرتے ہیں اس کی اس بلیچنگ میں کلورین استعمال ہوتا ہے فلورین استعمال ہوتا ہے اور وہ پھر شریر میں جائے تو بہت خراب ہے اور کین وارٹر کا ٹیسٹ سادہ پانی سے بلکل الگ ہوتا ہے تو کین وارٹر سے ہجار گناہ اچھا ہے ٹیپ وارٹر لیکن اُبال کر رکھا گیا ہاں ایک سوال آ گیا ہے کیوں نہیں پوچھا محلاؤں سے سمبندت یہ سوال ہے مینسیز پیریڈ کا دو سوال آئے ہیں ایک تو یہ ہے کہ وائٹ ڈسچارج بہت تو کیا کرے تو اس کے لئے آپ ایسا کریے ایک آئیوروید کی دوا استعمال کریے اس کا نام ہے شتاوری شتاوری کہیں بھی ملتی ہے آئیوروید کی دکان شتاوری چون کے روپ میں لے لیجے اس شتاوری چون کو دودھ میں ملا لیجے اور رات کو جرور پیجے دودھ ہلکا گرم رہے اور شتاوری ڈال کے دودھ اُبال بھی سکتے ہیں پھٹتا نہیں جن کو بھی وائٹ ڈسچارج کی سمسیہ ہے اور دوسری کہ جب بھی مینسیز پیریڈ آتا ہے بہت درد ہوتا ہے تکلیف ہوتی ہے اچنگ بہت ہوتی ہے ترے ترے کی خجلیاں ہوتی ہے شریر میں گصہ بہت آتا ہے چل چڑھا پن بگرہ بگرہ تو آپ کا جب بھی مینسیز پیریڈ ہوتا ہے تو آپ کے شریر میں وہ یہ کہتے ہیں کہ مینسیز پیریڈ میں سب کچھ ٹھیک رہے سمیہ سے آئے سمیہ سے جائے زیادہ رکھت نہ نکلے اور کم بھی نہ ہو اس سب چیز ٹھیک رکھے کے لیے گرم گرم پانی میں جو اتنا گرم ہو جیسے چائے ہوتی ہے گھی ملا کے پیے گرم گرم پانی میں خوب گرم پانی میں گائے کا گھی آپ کے گھر ہے تو بہت اچھا نہیں تو کوئی بھیس کا بھی چلے گا ایک چمچ ملائیں آدھا گلاس خوب گرم پانی کھولتا ہوا گھی ملا دیں تھوڑا پینے لائک ہو جائے اتنی دیں رکھیں پھر اس کو چسکیاں لے لے کر پییں اگر آپ کا معاصق پانچ دن چلتا ہے چار دن چلتا ہے تین دن دن سے مطلب نہیں جتنے دن چلتا ہے اتنے دن کتنی بار پی سکتے ہیں دن میں دو یا تین بار پی سکتے ہیں تو اگر آپ نے یہ شروع کیا تو سب کچھ آپ کا نورمل ہو جائے گا ہر چیز آپ کی درست اور تندرست رہے گا ڈسچارج وائٹ ہے تو شتاوری لینا ہے اور پانی میں گھی ملا کے کسی بھی دوسری پرابلم کے لیے یہ گھی پانی مینسیز پیریڈ میں ہی پی ہے اس کو دھیان سے سنیں میوہ سے ویٹ بڑھتا ہے کاجو کو چھوڑ کر کسی بھی میوہ سے ویٹ نہیں بڑھتا کاجو ہی ہے جو وجن بڑھاتا ہے باک کوئی بھی سوکھا میوہ وجن نہیں بڑھاتا موہ سے بدبو آتی ہے تو سمجھ لو پیٹ ساف نہیں ہے تو رات کو ترفلا کھا کے سو نہیں تو دودھ اور گھی ملا کے پیو صبح اٹھتے ہی پانی پی لو موہ کی بدبو بند ہاتھ پر سنن ہو جاتے مطلب چونہ کھاتے رہی ہے ہاں اب یہ ایک سوال ایسا ہے کہ چونے سے جیپ پھٹ جاتی ہے تو آپ چونہ اگر سیدھے جیپ پہ کھائیں گے تو پھٹے گی پانی میں ڈال کر کھائیں گے کبھی جیپ نہیں پھٹے گی دہی میں ڈال کر کھائیں گے نہیں پھٹے گی مٹھے میں پییں گے تو نہیں پھٹے گی جیپ پہ چاٹیں گے چونہ تو جرور جیپ پھٹے گی ٹی وی پیشنٹ ہے ٹیوبرکلوسس تو آپ جرور ان کو گومتر پلائیں اگر خالی گومتر شد گومتر ارک نہیں خالی گومتر آپ نے پلا دیا تو تین سے چار مہینے میں ٹی وی جڑ سے ٹھیک ہوتی دہی میں یا تو چھاچ میں یا تو پانی میں نہیں تو پان میں چونہ یہ پانچ میں جو کھاتے ہیں وہ ہی اور پانچ منٹ رکھئے میں نے میرا کنکلوڈ کیا ہے لیکن یہ آج کے لیے جندگی کے لیے یہ کنکلوزن نہیں ہے یہ تو راستہ ابھی کھلا